بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک بن دینار کی توبہ کا واقعہ روایت کے مطابق کسی شخص نے حضرت مالک بن دینار رحم اللہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیتی تھی جب وہ دو سال کے ہوئی تو وفات پا گئی جس کے وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا جب شابان کی پندریوی رات آئی تو میں نے خام میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا ازدہہ اپنا موں کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا میں نے بھاگنا شروع کر دیا اسی اصنا میں مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سام سے بچاؤ خدا تمہیں بچائے تو انہوں نے روک کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں تمہیں نہیں بچا سکتا لیکن تم آگے جاؤ شاید اللہ تعالی تمہاری ناجات کا کوئی ذریعہ بنا دے میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی واپس جاؤ میں پیچھے واپس ہوا مگر سام مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا میں پھر ان بزرگ کے پاس سے گزرا اور ان سے پناہ مانگی انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں تیری مدد نہیں کر سکتا البتہ تم اس پہاڑ کی طرف چلا جا اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو تیری مدد کی جائے گی جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے دشمن سے پناہ دے گی جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے اپنی بچی نظر آئی اور بائیں سے ازدہے کو دور کیا تو وہ بھاگ گیا پھر بچی نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر سے اس کا خوف اختیار کرے مالک بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کریم سمجھتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے اس ازدہے کی مطالب پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تمہارا عمل لبت تھا وہ تمہارے گناہ تھے اور وہ بزرگ تمہارا نیک عمل تھے مالک بن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے سچی توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کیا